نمسکار دوستو میں نگینہ سرما بوکارو سے بوکارو گائیڈن میں آپ سبھی کا تہہ دل سے سواگت کرتی ہوں دوستو آج آپ سے جو پیسٹی سائیڈ میں سیئر کرنے جا رہی ہوں یہ اورگینک ہے اور مفت کا آپ کو یہ بن جائے گا اس میں کن کن چیزوں کا میں اپیوک کرنے والی ہوں اور کیسے اس کو تیار کرنے والی ہوں اس پر میں آپ کو ویڈیو سیئر کرنے جا رہی ہوں تو پلیز آپ ویڈیو کو لسٹ تک دیکھا کریں ایسا نہ ہو کچھ گروڑی اس میں رہ جائے تو اس کے لیے میں ایک ایک کر کے آپ کو اس میں سے پودھوں کو بتاتے چلوں گی اور اس کو آپ کو کیسے تیار کرنے ہیں اس پر بھی میں چرچہ کروں گی تو یہاں آپ نے دھیر ساڑے پودھے آپ دیکھ رہے ہوں گے جس کے پتھے آپ میں نے کاٹ کریں ہاں لائے ہوئے ہیں دوستو یہ ہے اکوان اکوان کا پودھا آپ لوگ سب پچانتے ہوں گے یہ جہاں تہاں آپ کو نکلا ہوا دکھائی دے گا ہر جگہ اکوان کا پودھا اس کو آک بھی کہتے ہیں اور اس کے پتے کو اگر آپ تو رو گے تو اس میں سے دودھ نکلتا ہے اور کرنی کیا ہے آپ دیکھ لو ایک بار میں پھر سے سب کے نام دھورا دے رہی ہوں آپ یہاں دیکھو گے کہ نیم کے پتے میں نے آپ کو دکھائی ہے نیم ہے دھتورا جو میں نہیں دکھا سکی ہوں دھتورا کا پتہ کرنا ہے اکوان کا پتہ کرنا ہے بیل پتر میں نے آپ کو دکھائے ہیں اس کے پتے لینے ہیں سریفے کے پتے لینے ہیں اور اس کے بعد کنیر کا لینے ہیں اور ساتھ ہی پوٹوس کا لینے ہیں تو اتنے سارے پودھے کے ساتھ آپ کا ایک ایلوویرہ بچڑا ہے ایلوویرہ کا بھی دو تین پیس لینے ہیں اب اس کی ماترہ کیا رکھیں گے تو دوستو مجھے بات کرنی یہ ہے کہ آپ کو تو اپنے گملے میں پودھے میں لگانا ہے آپ کو کھیتی میں اگر اوپیوک کرنے ہیں تب تو آپ کو دس بیس لیٹر گوھ مطر کی آپ شکتہ ہوگی جو دیشی گائے ہوتی ہے اس کے مطر کی لیکن اگر اوپیوک کرنے ہیں تو یہاں پر میں نے جو پتے آپ کو دکھلائے ہیں اس میں میرے پاس دھتورہ کا پتہ نہیں تھا تو میں نہیں دکھا سکی ہوں تو دھتورے کے پتے کو بھی رکھنا ہے نیم کا پتہ آپ دیکھ رہے ہیں اکون کا پتہ آپ کو میں نے دکھایا ہے بیل پتر میں نے دکھایا ہے سریفہ یعنی سیتہ پھل کو دکھایا ہے کنیر کا پتے کو دکھایا ہے پوٹوس کے پتے کو دکھایا ہے اس سارے پودھے میں اگر ایک آدھ اگر آپ کے پاس بھی ایویلیبل نہ ہو تو گھبرانے کی بات نہیں ہے ایک دو کم بھی رہیں گے تو چلے گا لیکن الویرہ آپ کو رکھنا جوڑی ہے الویرہ رکھنے سے آپ کا جو پیستیسائٹ تیار ہوگا وہ زیادہ بہتر ہوگا اس لئے دو چار اس میں الویرہ کے بھی پتے آپ کو رکھنے نہیں ہے اب اس کی ماترہ کتنی رکھنی ہے اس پر بات کرتے ہیں تو یہ جتنے سارے پودھے آپ کو یہاں پر میں نے شیئر کیے ہیں یہاں پر میں نے سات پودھے کے پتے آپ کو شیئر کیے ہیں سیون کے اور اس کے علاوے کچھ اور بھی پودھے ہوتے ہیں جو کہ میں یہاں پر نئی شیئر کر پائی ہوں یعنی جن پودھوں کو آپ کی جانور جو باہر میں جانور رہتے ہیں وہ نئی کھاتے ہیں وہ سارے پیسٹی سائیڈ کے روپ میں اپیوک کیے جا سکتے ہیں اب بات کرتی ہوں اس کی ماترہ کتنی رکھنی ہے تو دوستو یہ کھیتی کرنے والے کو کافی ادھک ماترہ میں تیار کرنی پڑتی ہے وہ سو دو سو لیٹر تیار کرتے ہیں لیکن آپ کو ہم کو اگر کیول بگیچے میں کام کرنے ہیں تو ماتر ہر ایک پودھے کا سیون میں نے یہاں پر دکھایا ہے ہر ایک پودھے کا آپ بڑا بر ماترہ میں مالو سو گرام لیتے ہو تو ہر ایک پودھے کا جو پتہ ہو قریب قریب سو گرام ہو اگر آپ دو سو گرام لیتے ہو تو ہر ایک کا دو سو گرام ہو ایسی سارے پتے کو آپ کو کلیکٹ کر لینی ہے اور اس کو جو گھر میں آپ چٹنی پیشتے ہیں مکسی میں جس طرح سے آپ چٹنی پیشتے ہیں چٹنی پیش کر تیار کرتے ہیں اس طرح سے اس کو آپ کو پیش کر تیار کر لینی ہے اور پیشا ہوا جو چٹنی ہے اس کو آپ کو گو مطر میں جو گائے کا جو مطر ہوتا ہے اس میں آپ کو ڈالنی ہے اب آپ کا یہ ہوگا کہ گو مطر کتنا ڈالے تو آپ کی ماترہ کے اوپر ہے اگر آپ نے سو سو گرام رکھے ہیں تو آپ ایک لیٹر اگر گو مطر رکھتے ہیں تو آپ کا اس میں ہو جائے گا لیکن آپ دو سو گرام رکھتے ہیں تو آپ کو دو کیجی کے قریب میں آپ کو گو مطر رکھنا ہے اب اس میں جو چٹنی آپ نے بنا کر رکھی ہے ڈال دینی ہے دوستو آپ یہاں لال مرچ کا پاورڈر دیکھ رہے ہیں لال مرچ کا پاورڈر بھی آپ ایک چمچ ڈال دیں ساتھ ہی آپ اس میں دس گرام کے قریب اگر آپ سو سو گرام کا رکھے ہو ساڑھا میٹریل تو دس گرام کے قریب اس میں گونڈ جو روڈ ڈال دیں اور چار چمچ کے قریب اس میں دہی ڈال دیں تو آپ کا پیسٹی سائیڈ جلدی سے جلدی تیار ہو جائے گا اس سے پورن روپ سے تیار اس کو تب ہی آپ مانیں گے جب اس کا ڈھککن کھولیں گے اور اس میں سے فس کی آواز نہیں آئے گی یعنی اس میں گیس اب بننا بند ہو چکا ہوگا تو یہ پورن روپ سے تیار بانا جائے گا چٹنی ڈال وادے ڈال کر کے آر اس کو آپ کو رکھ لینے ہیں اس میں ڈال دینا ہے اور اس کا کور آپ کو بند رکھنا ہے ہر دو تین دن کے بعد اس کے ڈھککن کو آپ کو کھول کر ہٹا دینی ہے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہلکی سی آواز آئی ہے تو اس طرح سے آواز آئے گی اور اس کو پھر سے ہلا کر کسی چیزے ہلا کر پھر سے آپ بند کر دیں تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں اور یہ تیار ہو جاتا ہے اب ایک سوال آپ کا ہوگا کہ اس کو کتنی ماترہ میں اپلوک کرتے ہیں تو آپ جتنا لے رہے ہو اگر آپ ایک کپ لے رہے ہو پیسٹی سائیڈ تو آپ بیس کپ یعنی بیس گنا اس میں آپ پانی ملا کر اس کو اپنے پودھے پر پودھے کے شوائل پر ہر جگہ اسپریے کر سکتے ہو اور آپ مان کر چلو کہ آپ کے یہاں کسی بھی طرح کے انسکت یا فنگس کوئی بھی آپ کے سنیل کوئی بھی آپ کے پودھے پر اٹیک نہیں کر پائیں گے اتنا یہ ایفیکٹیو ہوتا ہے پیسٹی سائیڈ تو بیس گنا پانی ملا کر اس کا اپیوک کرنا ہے اب ایک بات اور مجھے آپ سے کرنی ہے دوستو آپ کے پرسن میں بار بار یہ آتے ہیں کہ کتنا دین چلے گا کتنے دنوں تک اپیوک کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس طرح کا پیسٹی سائیڈ بن کر تیار ہوتا ہے جو کہ آپ کبھی بھی کھڑا نہیں ہوگا ہمیشہ یہ آپ کا کام کرے گا سالوں سال دو چار سال تک بھی آپ کا پڑا ہو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں میڑا یہ پڑا ہوا ہے یہ بہت پڑھانا ہے یہ تھوڑا کم پڑھانا ہے تو اس طرح سے آپ بنا کر رکھتے جا سکتے ہیں سمائے پر بنا کر رکھ لے سکتے ہیں اور کتنا بھی پڑھانا ہو جائے گا تو یہ آپ کا کام کرے گا اس میں کوئی پڑھے سانی آپ کو نہیں آنے والی ہے دوستو یہاں پر میں ایک پورٹ آپ کو دکھا رہی ہوں تو اس طرح کا پورٹ کبھی بھی آپ پیسٹی سائیڈ بنانے میں اپیوگ نہ کریں جس کے ڈھککن بہت بڑے ہو ڈھککن اس کے مہین ہو چھوٹے ہو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ بہت چھوٹا ہے بلکہ یہ بھی ڈھککن بڑا ہے بہتر ہے کہ اتنا پتلے والے میں آپ بنایں تاکہ جو اس میں بنے وہ اُر نہ پائے اور اچھا پیسٹی سائیڈ آپ کا تیار ہو اور اس کا اپیوگ بنائے جوڑ بنائے اور اپیوگ کریں اور میں اب چلوں گی اسی کے ساتھ آگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ شبی کو نمسکار آراب ششیہ کال اور میرے بچوں کو میرا بہت بہت پیار موسیقی موسیقی